ایمر نے جس طرح کہا بڑا رائٹ لی پوٹ کیا کہ جو فنگر سپینر ہے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے جو لیک سپینر ہے وہ مطلب کبھی کبھار جب آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو اتنی ایکوریسی نہیں ہوتی اب یہ ایکوریسی لانے کے لیے جتنی مجھے سمجھ ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے شاداب خان فرس کلاس کرکٹ میں ہمیں نظر نہیں آتے ایک جاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستانی کی کھیلتے ہیں دوسرے جاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ لیک کرکٹ کھیلتے ہیں تیسرے جاز میں وہ بیٹھتے ہیں تو لنگا پریمیر لیگ کھیل رہے ہوں گے کینیڈا کھیل رہے ہوں گے اور جو پریکٹس ہے بڑی گیم کی لسٹ ہے فرس کلاس کی وہ تو وہ کرتے نہیں دیکھیں بولر جتنے مار پٹائی کھائے گا اتنا بولر لنبا بنتا ہے اور پھر جتنی زیادہ پیٹکس کرے گا بولوں کی اتنی کرکٹ کھیلے گا اور اتنی امپروو بھی کرے گا ڈے بائٹے ٹیسٹ کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو نیتھل جیسے بولر پاکستان میں جب آسٹلی آئی تھی یہاں پر تو سپینروں نے بتیس بتیس اور کیے ہیں اور پھر اتنی کیے ہیں بولر کہ وہ پرفیکٹ ہو گئے دیں یہاں پر ہم کہہ رہے تھے بیڈنگ پیٹرلائز بنائیں یا بولنگ کی بنائیں یا سپینروں کو ہلپ کریں تو ہمارے سپینروں کو ہلپ نہیں کر دیں یہاں پر ابرار تھے وہی ٹیسٹ میں کر رہے تھے بول اور نیتھل لائنج جائے وہ بیس بھی سور کر رہے تھے اور مشکلات کا سامنے ہو رہا تھا بیٹرز کو یہی چیز پاکستان میں ہے کہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں فرانچاز میں بھی کھیلیں پاکستان میں ڈومیسٹک بھی کھیلیں ہم دومیسٹر میں لمبی بولنگ ہوتی ہے دس سائی سے دومیسٹر یہاں شروع ہوئی ہوئی ہے سارے پلیئرز کل رہے ہیں سرفراس کے اگر میں بات کروں وہ انہوں نے بڑے اچھی پرفرمیس دیئے وہ کھیل رہے ہیں بھی کنسسٹنٹ اور دیگر جتنے پلیئرز میں دومیسٹر کھیل رہے ہیں جتنا پلیئر دومیسٹر کھیلے گا اتنا پرفرم کرے گا تو رانجی ٹروفی میں دیکھے ہیں یا انڈیا میں جا کے دیکھیں سارے پلیئرز وہاں دومیسٹر کھیل رہے ہوتے ہیں نہ صرف آئی پیل کھیل رہے ہیں تو سپیرہ کے لئے آپ کو بال کو ڈریفٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پیکس کرتی رہی نہیں اور اسام ایر کی بات کی ہے ہم نے پھر اس کے بعد شہداب کی بات کر رہے ہیں شہداب ایسے الانڈر کا کھلا رہے ہیں تو پھر بڑی ٹیموں کے خلاف وہ کالیٹی بالنگ دکھائیں اور کالیٹی بیڈنگ دکھائیں جس طرح سے لاسپ میں اگر آپ کا بیڈنگ آرڈر فیل ہو گیا پاکستان کا تو جس طرح سے وہ شہد کھیل ہے شہداب میں یہ بیڈنگ پچس پر لگتا ہے یہ فرنچائز کی لیگز ہوتی ہیں وہاں لگتا ہے ہمیشہ جہاں پر شرائز میچ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سیلیکٹیف شہد کھیلنے پڑتے ہیں اور بالنگ میں بھی برات کولی جیسے بیٹرز ہیں یا رویش شرمہ جیسے بیٹرز ہیں اور ان کو آپ کو فلائٹ نہیں کرنی ہے آپ نے ڈریفٹ لینا ہے اور آوٹس ایڈ آف اسٹرم بال کرنی ہے بالے بچانی ہے اور بالے بچائیں گے اور ویڈن آسٹرم بال کریں گے جب جا کے آپ بالر بنتے ہیں تو میرے خالب میں تھوڑی سی پریکٹس کرنی بڑھے گی جس ریپوٹیشن پر آپ کھیل رہے ہیں وہ ریپوٹیشن کو بکرارک نہ بڑھے گا ایمر آپ کی کرکٹ پر بڑی گہری نظر ہے جس سٹیج پر ہم ہیں اس سٹیج پر شاداب خان کو بدلائے نہیں جا سکتا کیونکہ پچھلے چار پانچ سال سے ہم ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں کیا جادو کی چھڑی ہو سکتی ہے کیا کوئی پریکٹس ہو سکتی ہے شاداب خان کے اینڈ پر کہ وہ یہ کریں اور وہ جلدی سے جلدی ریزلٹ پروڈیوز کریں ان ایشیا کپ ان ریمیننگ ٹو میچیز اگر ہم کل کا میچ جیت جاتے ہیں اور انڈیا کے خلاف اور پھر ورلڈ کپ میں اچھا دیکھئے ہوتا ہے آپ کی بیٹ فارم لگی ہوئے چاہے آپ بیٹسمن ہیں بولر ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کھلا کے امپروف کیا جائے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی ریسٹ بھی آپ کے لیے بہتر ہو جاتی ہے آپ سوچتے ہیں آپ نیٹس پر تھوڑا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پریکٹس سیشن پر کام کرتے ہیں باقی جو سکوار جب ہوتا ہے پندرہ کا وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی پلیئر کی انجر ہو جاتا ہے فارم بیٹ ہو جاتی ہے تو جو بیک اپ پلیئر ہوتا ہے پیچھے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ ٹیم کے اندر آ جائے گا آپ کے پاس ایک بڑا آؤٹسٹینڈنگ سپنر جو اچھی فارم لگی ہوئے جس کی اسامہ میر وہ موجود ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو شراب کی آپ نے بات کی ہے دیکھئے اچھا میں کئی جگہ یا سوشل میڈیا پر کومنٹ دیکھ رہا تھے کہ وہ ائر نہیں دی رہے مجھے آپ یہ بتا ہے یار کمال بات کرتے ہیں اس نے کب ائر دی ہے وہ تو ائر دیتا ہی نہیں ہے وہ تیز بال کرتا ہے جب اس کی فارم اچھی ہوتی ہے وہ تھوڑا زپ کرتا ہے اس کا بال وہ اچھی جگہ پر سپیڈ کے ساتھ اس کا گوگلی ہوتا ہے لیکس پن بھی کم ہوتا ہے لیکن وہ تیز نکلتا ہے وہ کرتا ہی تیز گہند ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی فارم بری لگی ہوتی ہے تو وہ مزید تیز کر رہا ہے اور وہ کبھی بہت موں میں ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فلائٹ تو وہ بہت ہی کم دیتا ہے فلائٹ دیتا ہی نہیں ہے شادہ آپ آپ اس کے ذریعے کے مجھے دکھا دیں اگر اس نے کہا ہو کہ یار وہ میچ میں زیادہ فلائٹ دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو جب اس کا فارم لگا ہوتا ہے تو وہ تیز وہی گیند ہوتا ہے لیکن وہ جگہ پہ گر رہا ہوتا ہے آپ جب وہ فارم میں نہیں ہے تو یہ آپ کے ایک ٹف کال ہوگی کہ کیا آپ شادہ آپ کو ریس کراتے ہیں یہ اسامہ امیر کو کھلاتے ہیں میرا یہ خیال ہے میری ذاتی رہا ہے مائیڈ بھی آئیم رونگ کہ آپ کو جو نواز کو کھلانا چاہیے شادہ آپ کی جگہ اور آپ کو ساتھ میں اگر سپینر کیلئے ہیلپ ہے جس طرح کی آج انڈیا ہر ٹیم میں سری لنکا میں بھی سپینر دیکھیں آپ کس طرح سے پیر بنایا ہے باولنگ کر رہے ہیں لیفٹ ٹام سپینر جو ایک ٹرم کارڈ ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ نواز کو آنا چاہیے اور اگر پچ میں دیسنٹ سپورٹ جس طرح آج پچ میں سپینر کے لئے سپورٹ تھی تو آپ اسامہ امیر کو کھلائیں ایک اپنا آل راونٹر کٹ ڈاؤن کریں ٹھیک ہو گیا اور آپ ایک ایک سپینر کھلائیں اور دوسری بات یہ دیکھیں میں پہلے بھی بات کہہ رہا ہوں آپ در کے سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے پلئئر کا مسئلہ نہیں ہے سر سسٹم کا مسئلہ ہے ایک سوال ہے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سلمان آغاں پہ مجھے بتائیں تو رہا تھا لاسٹ میں جب ہوا آپ نے افتخار سے پانچ اور کروایا اس کے بعد بیڈنگ بھی آ رہی تھی آپ کی چیز بھی کرنا تھا افتخار پہ سارا پیشنر باولنگ پہ ہی آ گیا جب ویرات کو رہی کھیل رہے تھے لاسٹ میں انڈیا کے گئنس اور اس کے بعد سلمان آغاں وہ ہلاونڈری ایس کی طور پہ کھیل رہے ہیں تو ان سے ایک آور بھی نہیں کرایا گیا کیا وجہ تھی میرا یہ خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے تین لمبی کرکٹ کیلئے کہ جب آپ کے پاس ہوتا کیا ہے کہ کبھی دو آف سپنر آفشن ہیں آپ کہتے ہیں کہ افتخار ہیں دوسرے سلمان علیہ آ گیا ہے اس سے پچھلے میچ میں افتخار سلمان کو مار پڑ گی تھی جو اس سے پچھلا میچ تھا ہمارا منگلہ دیش کے خلاف ایک یا دو آور کیے تو آپ افتخار کو لائے تو اس نے بہتر بال کا تھی ہوتا کہہ کہ کبھی ایک کا دن اچھا تھا اس کا بال صحیح پڑ رہا ہوتا تھا آپ اس کو کہتے ہیں جب افتخار کو رنس پڑ رہے تھے تو سلمان علیہ آگا کو چلو کم از کم آپ ایک آور تو دیکھے 357 رنس پر انڈیا کے گئے ہیں کس کا دن اچھا چل رہا تھا بولنگ میں یہ بتائیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ سلمان کو ٹرائز روڈ کرنا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افتخار احمد ہے وہ سپن کو اچھا نہیں کھیلتے ہیں جہاں پہ سپن ہو رہا ہے افتخار کو پرابلم ہوتی ہے اور پیسر کو وہ زیادہ بہتر کھیلتے ہیں سو افتخار کی جو انپوٹ ہے نا یعنی کہ آوٹ پوٹ ہے اس ٹورمنٹ میں اسپیشلی یہاں توڑا سپنر کو یہاں سپورٹ ہے وہاں بنتا نہیں آپ کو سلمان اور افتخار میں سے ایک پلیئر کھلانا چاہیے یہ کمبینیشن آپ غلط کر رہے ہیں اور ایک کو سعود شکل کو ان کرنا چاہیے ہاں بالکل کرنا چاہیے لوگ مطلب ایک احمقانہ بات کرتے ہیں کہ محمد حارس دیکھئے حارس جو ایسا پلیئر ہے وہ تیز کھیلتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا فائنل میں گین سیم ہو رہا تو ان کو پرابلم تھا ابھی اس کو اتنا ایکسپیریس نہیں ہے ایسی پچز پر کھلنے کا جہاں گین موو ہو رہا ہے ایشیا میں سب سے اچھی پچز سرلنکا میں ہوتی ہیں پوچھے کیوں تو وہ یہ ہے کہ سرلنکا میں گین شروع میں ہلتا بھی ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر بعد میں سپنر کو بھی سپورٹ ملتی ہے جو اچھا سپنر ہوتا ٹھیک ہو گیا تو بڑی اچھی بیلنس پچز ہیں جو سب کے لیے جو اچھا بیٹسمن اس کے لیے آپ کو رنز بھی کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو سب کچھ موجود ہے بڑے اچھے ویک ویکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ کمبنیشن آؤٹ کر دیا آپ کو سلمان علی آغا اور افتخار میں سے ایک پلیئر کو کھلانا چاہیے نواز کو کھلانا چاہیے